ڈلی کے کالکا جی مندر میں ایک دھار میں کاریکرم یعنی کی ایک جاگرن رات آئیوجت کیا گیا تھا جس میں دیر رات سٹیج گرنے سے کئی لوگ جو ہیں گھائل ہو گئے ہیں ایک محلہ کی موت ہو گئی ہے خاص اسی جگہ اسی سپورٹ پر ای بی پی نیوز موجود ہے اور یہاں سے اس منظر کی تصویر دکھانا چاہوں گی کیونکہ وہ درگھٹنا وہ منظر بہت قراب بہت دکھت اس وقت ہم خاص اسی جگہ موجود ہیں جہاں وہ سٹیج جو تھا وہ بنا ہوا تھا آپ ذرا یہ دیکھئے سب سے پہلے جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اس حساب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر کتنا بڑا منچ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا لیکن آپ کو میں یہ بھی دکھاؤں کہ بڑا منچ جو ہے وہ سامنے تیار کیا گیا تھا جس کو کافی بڑا کافی بھوے بنائے گیا لیکن اس کے برابر میں ایک اور سٹیج بنایا گیا تھا اور یہی وہ سٹیج ہے جو گرا تھا آپ دیکھئے ذرا کہ کس طرح سے بڑے اور مضبوط آئرن روڈ سے یہ سٹیج بنایا گیا تھا جو کہ عمومن بنایا جاتا ہے لیکن باوجود اس کے یہ حادثہ ہو جاتا ہے اور حادثہ اتنا بڑا اتنا دکھت کہ سترہ لوگ اس میں گھائل ہوتے ہیں بری طرح سے اور اس کے علاوہ ایک محلہ کی موت ہوتی ہے رات قریب ساڑھے بارہ سے ایک بجے کے بیچ کا یہ واقعہ ہے جب ایک بڑا سنگر جو تھا وہ اس سٹیج پہ سامنے والے سٹیج پر موجود ہوتا ہے وہاں سے کچھ بات کرنا شروع کرتا ہے اور اسی بیچ میں اس سٹیج پہ جہاں پر وی وی آئی پیز بیٹھے تھے جہاں پر اورگنائزنگ ٹیم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر بہت سارا کراؤڈ ایکسائٹمنٹ میں چڑ جاتا ہے یہ سٹیج جو ہے وہ اوور کراوڈڈ ہو جاتا ہے منچ پہ ضرورت سے زیادہ لوگ بہت جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر یہ تصویر دیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ یہ سٹیج جو ہے وہ بھر بھر آ کے نیچے گر جاتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر ذمہ دار کون کراوڈ اگر زیادہ تھا تو اس کو آخر مینج کیوں نہیں کیا گیا کیونکہ آپ دیکھئے اب وہ تصویر دکھانا شروع کرتے ہیں کہ آخر یہاں ہوا کیا کیسے ہوا اور ابھی کیا تصویر ہے بڑے آئرن پلرز جو کی جس انداز میں گرے اس سے یہ دیکھئے یہ مڑ گیا ہے تو سوچا جا سکتا ہے کہ کتنے لوگ اس میں فسے ہوں گے اور جو سٹیج تھا اس پر لکڑی کے پٹرے جو تھے وہ لگائے گئے تھے جس کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد جب یہاں لوگ دبے جب یہاں سے لوگ بھاگے ایک بھگدر سا محول یہاں پر بن گیا تو آپ دیکھئے کہ یہاں پر جو لوگوں کے جوتے چپل ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں کیونکہ جس جلبازی میں جس تیزی میں جس چور شرابے میں لوگ یہاں سے بھاگے ہوں گے اس کا یہ منظر ہے اس کی یہ تصویر ہے لوگوں کے جوتے چپل یہاں پڑے ہوئے ہیں آنکھوں کی اینک یہاں پڑی ہوئی ہے یہاں پر لوگوں کے موزے اور ٹوپے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ سردی کے دن ہیں اور رات کے وقت جب وہ یہاں اس کارکرم میں اس جاگرن میں پہنچے تو ظاہر سی بات ہے سر پہ ٹوپا لگا کے آئے ہوں گے لیکن جب یہ منچ جو ہے بھربرا کر نیچے کی طرف گرا تو اندازہ لگا جا سکتا ہے کیا بھگدر کا محول ہوگا کتنا برا منظر ہوگا کیونکہ جس میں سترہ لوگ دب جاتے ہیں کئی لوگوں کو چوٹے آتی ہیں اسپطال لے کر جایا جاتا ہے اور ایک محلہ جس کی اس میں موت ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس کی موت کے بعد ابھی فلال ایڈنٹیفائن نہیں کر پائے ہیں کہ آخر وہ محلہ کون تھی آپ دیکھئے یہاں کچھ ایسی تصویریں ہیں جس کو شاید ہم نہ دکھا پائیں کیونکہ یہاں پر جگہ جگہ خون بکھرا ہوا ہے خون پڑا ہوا ہے لیکن ذرا یہ تصویر دیکھئے آپ کہ ایک ماں جو اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں دبا کے لے کے آئی ہوگی اس جاگرن میں لے کے آئی ہوگی اس بچے کو کس طرح سے اپنی اور اس کی جان بچا کر یہاں سے بھاگی ہوگی کہ اس معصوم کا جوتا جو ہے وہ یہی رہ گیا اس کے علاوہ اگر آگے کی طرف چلیں کیونکہ رات کا یہ واقعہ تھا اور صبح سے ہی یہاں پر سٹیج کا جو سمان ہے اس کو دیکھیں یہ بڑے پٹرے تھے جو سٹیج پر لگے ہوئے تھے یہ لکڑی کی بڑے بڑے پیلرز تھے بیمبوز تھے جن کو یہاں پر لگایا گیا تھا اور ان بڑے منچ پر یہ جو پٹرے لگائے گئے تھے یہ جو بورڈز لگائے گئے تھے اسی کے اوپر پورا ایک منچ تیار کیا گیا تھا کالین لگا کے لیکن آپ سوچئے کتنا بڑا حادثہ کتنی بڑی درگھٹنا کہ یہ منچ گر جاتا ہے اس میں کتنے لوگ پھس جاتے ہیں کتنے لوگ گر جاتے ہیں بڑا برا منظر اور دیکھئے ذرا اب کیونکہ یہاں پر صفائی کرنی شروع کر دی گئی ہے لیکن جو منظر ہے وہ بہت دکھت ہے کیونکہ جہاں نظر جا رہی ہے وہاں صرف جوتے چپل نظر آ رہے ہیں وہاں سے چھوٹے بچوں کے موزے ٹوپے نظر آ رہے ہیں اور یہ وہ نشان ہے جو صاف طور سے بتا رہے ہیں کہ رات آخر جس وقت منچ گرا اس وقت یہاں پر ہزار سے بھی زیادہ لوگ موجود تھے لیکن یہ جگہ اتنی بڑی نہیں جہاں پر ہزار لوگ آرام سے سما جائیں جہاں پر آرام سے چلیں بیٹھیں لیکن کیونکہ یہ جگہ اتنی بڑی نہیں اور لوگ زیادہ اور جب بھگدر مچی تو یہاں پر لوگ افرا تفری میں بھاگے اور دیکھئے جو یہاں پر کورا اٹھایا گیا اس میں جوتے چپل لوگوں کے بھکرے ہوئے ہیں اس طرف میں چاہوں گے ذرا دکھائے جائے کہ یہ تصویر صرف یہی درشاتی ہے کہ رات آنن فانن میں جس طرح سے اس درگھٹنا کے بعد لوگ بھاگے وہ واقعی منظر بے حد دکھت جگہ جگہ خون کے دھبے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے لوگوں کے جوتے چپل یہاں پر بکھرے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو چشمدید ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ منظر بے حد دکھت بے حد خراب تھا اور یہاں پر آپ دیکھئے ذرا جو صبح لوگ یہاں پہنچتے ہیں وہ جب سن کے یہاں پہنچتے ہیں تو دیکھ کے اس تصویر کو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ان کا دل بھی مایوس ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جن کے پریوار کے لوگ بھی یہاں پہنچے ہوئے تھے وہ یہ سوچ کے پہنچے ہوئے تھے کہ یہاں پر یہ جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ٹائم بھی لگے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر جب گھر جائیں گے تو شاید یہ بری یاد نہیں لے کے جائیں گے لیکن انہی کے سامنے بہت سارے لوگ یہاں پر دب جاتے ہیں چوٹے آتی ہیں اور اس میں ایک محلہ کی موت بھی ہو گئی ہے لیکن فیلحال سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر یہ سٹیج اگر زیادہ لوگوں کے چڑھنے سے گرا ہے تو آرگنائزنگ ٹیم کہاں تھی کراؤڈ کو مینج کیوں نہیں کیا گیا ذمہ دار لوگ کہاں تھے کیوں لوگوں کو منج پر چڑھنے دیا گیا کیوں لوگوں کو منج سے اتارا نہیں گیا کیونکہ اگر ضرور سے زیادہ لوگ چڑھتے تو حادثہ ہونا تو لازمی سی بات ہے کیوں یہاں پر مینجمنٹ کی کمی تھی سوال بہت سارے ہیں لیکن ابھی کسی بھی ذمہ دار شخص کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئے اس پورے ماملے میں پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے اور فیلحال پورے ماملے کی جات جو ہے وہ بھی شروع ہو گئی ہے لیکن جس محلہ کی موت ہوئی ہے ابھی فیلال آئیڈنٹیفائی نہیں کیا گیا ہے کہ آخر وہ محلہ جو تھی وہ کہاں سے تھی اور کون تھی کیامرہ پرسن پنکج راوت کے ساتھ مدیہا خانے بیپی نیوز دلی